اے حسین ابن علیم تیرا زمانہ یاد گئے اے حسین ابن علیم تیرا زمانہ یاد گئے چھوڑ کر تیبا تیرا کربل کو جانا یاد گئے چھوڑ کر تیبا تیرا کربل کو جانا یاد گئے اللہ جلال جلال ہوت ہم دو سنات بات درود امام اللبیاء حبیب اکبریاء نبی مقرم شفی معظم نور مجسم شب اسراد دولا جنابی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ گوھر بارد میں اندر حدیعتن توفت ناقیدتن پیش کرنے تو بعد نہیت ہی باجب الہترام موزس آمین و حاضرین اجدی محفل بسلسلہ سال سباب محترم بھائی سحیل صاحب دی زوجہ محترمہ بھائی محمد ساجے صاحب انہ دی برادران دی بھابی جان محمد صفیان محمد ادنان دی چچی جان دی ایسال سواب واسطے ای محفل منقت کیتی گئی ہے دعا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر ای اللہ تعالیٰ ہم سب دا اتھیانا ای محفل سجانا سب دا پڑنا سب دا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرما کہ ساڑھے واسطے تمرہومہ مقبورہ واسطے ذریعہ نجات مانائے بڑی تھوڑی جی عمر اندر دنیا تو کونچ کر گئی ہیں بڑا عظیم سانحہ ہے اللہ تعالیٰ مرہومہ دیئے آخرت دے سارے جتنے بھی سفر نے شہیدِ کربلا دا صدقہ اللہ تعالیٰ فرمائے انہ دے بچیاں نو بچی نو خامد نو جتنے بھی انہ دے عزیز و اقارب نی اللہ تعالیٰ سب نو سبر جمیل اور سبر اتھیجر عطا فرمائے چونکہ اے دن جڑے نے اے محرم الحرام دے نے خاص نو محرم دے نے اسی حضور تے کار والے ہندے میں نو کران تے در والے ہندے میں نو کران اسی او خوش نصیب لوگ کا جڑے ہر اس چیز نے محبت کرنے ہیں آجی دی نسبت حضور نہ مل گئی بلکہ اسی تے وہ سبزی نو میں قدو فریف کرنے ہیں آجی نو حضور نے بہتا پسند فرمایا اے الحمدللہ اسحانو عزاز آسلے اس گاللتے جتنا بھی شکر آدھا کری اور شکر کرنا بھی چہید آئے کہ اسی کسے دے بھی عدب نہیں اسی آلحمدللہ چاہے صحابہ دا صحابہ دی گاللو بے پھر بھی اسی نوکنا چاہے اولیاء اکرام دی گاللو بے پھر بھی نوکنا چاہے حضور دی آل دی گاللو بے پھر بھی اسی نوکنا جو روشنی کے امین تھہرے ہم روشن ستاروں کو مانتے ہیں ہماری منزل خزا نہیں ہے ہم بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دامن پنجتن کی نائتوں سے بڑے ہوئے ہیں ہم مسنی ہیں جو حضور کے سارے یاروں کو مانتے ہیں الحمدللہ اس واسطے ضروری ہے کہ اگر نو محرم اور دس محرم نوی صادات اکرام دا ذکر نا کیتا جاوے جنہ دے صدقے ممبروں محرابے جنہ دے صدقے میری اٹوارڈا ایمان اور قرآنیں جنہ دے صدقے سب کوئی سہنو ملے آئے اگر اونہ دا ذکر نا کیتا جاوے تے ایمان کامل نہیں ہو سکتا کیوں؟ جے کر ہستی رسولت دو ترے دی آن کربل نا قربانوں دی نا حج زکاة نماز روزہ نا دین سلام دی شانوں دی نا کوئی ممنت چڑھ کے قرآن پڑھ دا نا مسجدہ و چازانوں دی اے صدقے حسین تے صدقے آدھا نا تے ہستی تی ہستی بیران اے ذکر پنجتت پاک اے ساڑے ایمان دی بنیادے اور حضور دی یار دی محبت ساڑے ایمان دی جانے اس سے واضح کہ اللہ فرمان دیا وَا تَسِمُوا بِحَبَ لِلَّهِ جَمِعَا اللَّهِ دِي رَسِّنُ مَزْبُوطِنًا فَرْلَيَا جَي اور قدے بھی آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرے آجے آپس میں دستوں کی ربان نہ ہو آجے میں ذکتی میرے مولاہ کریم میں تیرا گناہگار تیرا آجز تے نکمہ مندہ میں سمجانواتی مثال ارض کرنا پہا یا اللہ میں راتی اے ڈالو والے سیڑتے خطاب سی میں گیا ہوں اس علاقے اندر بڑے چوک آئے نے بڑیاں گلیاں آئیان بڑیاں بازار ہیں یا اللہ کسے گلی تھے کسے بازار تھے میں رسی لٹک دی نہیں ویکھی تو کہنے میری رسی نے مضبوطی نہ پھڑ لے آجے اے تیری رسی تو مراد کی ہے یا اللہ تیری اس رسی تو مراد کی ہے اللہ فرمایا میرے ابندے 拿 کے اگر میرے قرآن نو سمجھ نہیں تھے پھر اس گرانے والا آنا پہے گا جس گرانے والمیں قرآن نوní اتا رہے ہیں جس گرانے والمیں قرآن نو unders اتا رہے ہیں امام جعفر صادق اے پتر امام باکر اور امام باکر پتر نے امام زین العابدین دے اور امام زین العابدین پتر نے میرے امام حسین دے ایک اللہ شہزادہ بچیہ سی امام جعفر صادق لو کسے پوچھے حضور ایک قرآن مجید دے اندر جڑا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَاتَ سِمُوا بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِعَى اے رسیدہ جرہ ذکر آیا ہے اللہ نے جسے رسیدہ پکڑنے تھا حکم دیتا ہے اس رسیدہ مراد کی ہے اس رسیدہ مراد کی ہے مشہد کی ترقر بان جامع امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنہ کے بارے میرے تے تیرے امام فرمادین اگر میں دو سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تے صوبت اندر نہ گزارتا تے نمانت حلاق ہو جانتا یعنی میرے تیرے امامِ عاظم عبو فرزی اللہ تعالیٰ نہ ہو عابدہِ کولے میں صدقیتِ قربان جمعہ پتا چلے اسی یوں خوش نصیباں جننو اللہ نے حضور دی ہر نسبت سا حیات آگیت ہے ہر نسبت سا حیات آگیت ہے امام جعفر صادق نے کسی پھجھا حضور اے رسیت مراد کیے فرمایا تو قرآن والا غور کر نہنو حبل اللہ اللہ دی رسیت مراد اسی اہلِ بیتان اسی اہلِ بیتان ایسے واجتے میری سرکار نے فرمایا دو چیزیں چھٹ کے جا رہے ہیں دو چیزیں ایک اللہ دا قرآن ایک میری آلِ فرمایا اِنَّ دُونَ دا دامن تُسا نہیں چھڑنا جننت جانے تے محمد جانے در ازاق نبولو سبحان اللہ میں اِنَّ دُونَ دا دامن اور حضور نے فرمایا جتے قرآن ہوتے حسین جتے قرآن ہوتے حسن جتے قرآن ہوتے علی جتے قرآن ہوتے فاطمہ اور جتے فاطمہ اور ساری ہستیاں نے فرمایا اُتے ہی قرآن نے اِنَّ دِن آلے تے اِنَّ دِن آلے میں اسے تک کہ قیامت والے دن ہوتے قرآن دی تے اِنَّ دِن کٹھیاں دی ملاقات ہو جائے گا اِنَّ دُونَ دی محشر دے میدان اندر اِنَّ دُونَ دی ملاقات ہو جائے گی کیونکہ اللہ نے اِنَّ دُونَ نُو ایک قرار دے دیتا ہے اِنَّ دی محبت کی یہ جس طرح نماز فرض ہے توجہ کرنا جس طرح روزہ فرض ہے جس طرح زکاة فرض ہے جس طرح حج فرض ہے اس سے طرح ملے بلیا اہلِ بیعتی محبت میرے تیرے اُتے فرض ہے اگر ذرا برابر بھی اِنَّ دی محبت دل دے اندر نہ ہوئی تے پھر کامیابی نہیں مل سکتی اس واسطے کامیابی کامرانی اس دردی غلامی اندر ہے اس دردی نوکری اندر کامیابی ہے اور میں تونوں ایک سرکار تا فرمان ارز کر دے ماں میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلے پیار کیتے ہیں اِنَّ دین آل ایک دن نہ سہا دی حدیث پڑھنا پیا میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے درمیان آئے تے حضور دے ایک پاس امام حسن نے تے ایک پاس امام حسین نے کیسا منظر ہوئے گا ایک پاس امام حسن نے ایک پاس امام حسین نے جو ہی میری سرکار سامنے آئے ہی نا صحابہ دے وقت فرمائے صحابہ ارز کی تیجی سونا میں صحابہ جان دے ہو اِنَّ دین نانا کونے صحابہ کیا تُسی جان دے ہو اِنَّ دین نانی کونے صحابہ کیا تُعنو پتا ہے اِنَّ دین امی کونے صحابہ تُعنو پتا ہے اِنَّ دین بابا کونے صحابہ کیا تُسی جان دے ہو اِنَّ دین خالہ کونے صحابہ جان دے ہو ایلے دے مامو توانے اور صحابہ دہ ادب ایسی کہ جدھومی حضور کو صحابہ کیلو سوال کرتے سنھا دے ادب دینال ایکی جملہ ہونا دی زبان نا اتے اندھا تھی پتہ بھی اندھا تھی نا پھر بھی اکی لفظ اندھا تھی اللہ رسول العالم اللہ جان دہ تھے اللہ دے رسول جان دہ صحابہ کیونکہ جانتے بھی سنھ لیکن گردنا جگا کر اکی لفظ jars اللہ دے رسول عالم اللہ جاندہ ہے اللہ دا رسول جاندہ ہے میری سرکار نے خود سوال کیتا پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا اینا دا بابا اینا دا نانا امام الانبیائے اینا دا بابا امام الانبیائے اینا دا اینا دیگری نانی ہے نا او حضرت خدیجت القبراء کور خدیجت القبراء وصابقون الاولون اور تا میں جو سب تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھنا لیا فرمایا اینا دی ماں سیدہ تنیسائے اور اینا دا بابا علی المرتضائے فرمایا اینا دے مامو میں محمد بطر نے اور اینا دیا خالا میں محمدیاں بیٹیاں نے اینا دا جاچا جعفر تیارے اگلا جڑا جملہ ہے نا او کیسا بریاقہ نرشاد فرمایا میں قیامتی صویر تک اس امت مطفیق دیتا میں صحابہ سن لو اینا دا نانا میں جنتی اینا دی نانی میں جنتی اینا دا بابا بھی جنتی اینا دی ماں میں جنتی اینا دیا پکویاں بھی جنتی اینا دے مامو بھی جنتی اینا دا چاچا بھی جنتی اینا دیا خالا بھی جنتی فرمایا صحابہ قیامتی صویر تک محمد اعلان کرتا ہے جو ان سے موتد کرے گا جو ان سے محمد کرے گا محمد اعلان کرتا ہے وہ بھی جنتی قیامت کی سرے جو ان سے محبت کرے گا جو ان سے مبدت کرے گا جو ان سے پیار کرے گا فرمایا وہ بھی جنتی ہے اس لیے میرے اکرکنہ مممات علیہ بیالی محمد مات شہیدہ ار رود الفائق تفسیر کبیر ریاض النظرہ السوائقہ المحرکہ تفسیر دل منصور تفسیر زیاد القرآن تفسیر تبیان القرآن اتنے حوالے نے میرے کل اجری حدیث میں تنسام نے پڑھ لگا حضور نے فرمایا اللہ و مممات علیہ حبیاء لی محمد مات شہیدہ فرمایا جو انہا بندہ میری آدی محبت در دنیا تو جائے گا فرمایا اتنوں جدو اٹھایا جائے گا اللہ عام لوگ کا مجودہ حاشر نہیں کرے گا بلکہ میرا رب شہیدہ وچن اٹھائے گا لزوک نہ بھول سبحان اللہ اے زبانہ اسی تے انہا نو منہ نالیہ جنہا نیزے دی نوکتے بھی خموشی نہیں کتنی قرآن پڑھے ہماری نسبت ہے اس قرآنے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی قرآن پڑھے اس واجتے حسین فینات نہیں بولنا تھے فرمایا اگر حدیث مکمل نہیں ہوئی فرمایا جڑا بندہ میری آدھی محبت اندر دنیا تو جائے گا وہ اے میں نہیں جائے گا بلکہ گنامہ تو اللہ انہوں توبہ دی توفیق بھی بخشے گا تے گنامہ تو پاک تے سترا ہوکی اللہ جنت اندر پہنچا دے گا میری سرکار نے فرمایا جڑا بندہ میری آدھی محبت اندر رکھی آج ہر بندہ نمازان کا دے واسطے پڑھ دے قرآن کا دے واسطے پڑھ دے زکاة کا دے واسطے دیں دے صدقہ و خیرات کا دے واسطے کر دے مردے ویلے کلمہ نصیب ہو جائے ایمان تی موت مر جائیے لیک ایمان تی سنت میری سرکار میری گال نہیں کسی مولوی یا مفتی دی گال نہیں اے فرما نے مدینی دی تاجدار تا ریفرنس میں بے شمار دے چکے ہیں ہاں میری تقریر رکار اندر ہے پوری دنیا تے اے ویڈیو جانے ہیں اور وجدان ساؤنڈ اللہ تعالیٰ اینا دی والدہ فوتو مرہوما مغفورا دی کامل بکشج فرمائے کتنی خوش نصیبیوں مہاں ہیں یہ دے پتر گلی گلی کچھے کچھے وہ دے دین دا پرچار کر رہے ہیں اس سے نبی دے دین دا پرچار کر رہے ہیں اور جگہ جگہ تک حضور دا پیغام پوری دنیا تے پہنچا رہے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جیڑے انہ دیا ویڈیو ویک کے تے ہدایت کے آگے ہوں گے بلکہ ایک مرتبہ میرا بیان کسے سنیا سیلیا دا فون آیا کہہ لگا کری شاہب میں اٹھا سالہ بعد ٹوڑا بیان سن کے باپ تیشان تھا بیان سی پسل کس سلا کے دا کہہ لگا ٹوڑا بیان سن کے تے اٹھا سالہ بعد اپنے باپ نرسولہ کی اٹھا سالہ بعد یہ ویڈیو دا صرف یہ مقصد ہوندہ ہے کہ پوری دنیا تے پیغام جائے جگہ نہیں آسکے کاربیک کے ویکس نے میری بیٹیاں اور بینا ماما میں سن رہی ہیں لائف تقریر چل رہی ہے شاید کسے تک کوئی پیغام پہنچ جائے وہ دے دل دی دنیا بدل جائے خدا بھی راضی ہو جائے تو مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے اللہ وممات اللہ حبیاء لی محمد ماتا مؤمنم مستقمن الایمانہ فرمایا حضور دی آدھ محبت رکھن اللہ دنیا تو جائے گا اللہ انہو کامل امام دے کے اپنے قول بلائے گا حدیث بڑی لمبیہ میں اقتصار کر رہے ہیں میرے یا کنف میں فرمایا میری آدھ جس دل دے اندر محبت ہوئی اور میری آدھ دی محبت لے کے دنیا تو تر گیا فرمایا اللہ تعالی انہو جنت اندر انج سجائے گا انج سجا کے پیجے گا جس طرح پہلی راتی دلنو دلیدکار سجا کے پیجی دے اس طرح میرا اللہ انہو سجا کے جنت اندر روانہ کرے گا اور آخری جملہ اے توفہ ہے میرے تیرے واسطے اور قدی اپنے مقدر تناز کریں اللہ انہو پر انہو کیدہ کڑا دیتا ہے میری گل نہیں میں ریفرس پہلے دے چکی ہیں فرمایا اللہ ومماتا اللہ حبی آل محمد ماتا اہل سنت و جمادی میں جڑا بندہ میری آدھ محبت اندر دنیا تو جائے گا وہ اہل سنت و جماد بھی چھو گئے اے پتا چلیا تیری میری رزاد سند ایک کسی دنیا دار نہیں دیتی ساڑی رزاد یعنی رب نے ساڑی رب نے رکھی یہ حضور دیان دیلو قرید صدقہ امدینی دیت تاجدار نہیں ہتا پھر آئے اللہ ی اللہ نبی کہا گرانا یہ گرانا گرانا محبت اندر آگے میں صدقے تے قرمان گاما آخری بندے تے قوازانی چاہی دیئے اے سالے سواب تی میں فلے سادہ تے کرام تے ذکر دا صدقہ اللہ ساڑی پہ احمدی کامل پر چجھ فرمائے کہلو سارے اللہ ی اللہ نبی کا کرانا یہ گرانا پرا الورا آگے اس میں حسنین اس میں حسنین نہیں ہے سید آگے اس گرانے میں مشکل کشا مصطفیٰ کریم دے غلاموں جدو کوئی اپنا تو رجاند آئے اے تو کوئی اونو پوچھے جتنا بچیاں دھی ماں جدائیاں پا گئی اونو پوچھے جدی بہن جدائیاں پا گئی ہے اے تو چھوڑا کتنا ڈاڑا ہے میاں ساپ یا دے دکھ یہ دی گل اے دکھیا جالے اے سکھیے نوکی اے خبر اے رنہ تے اپنے جنادے موت نے مارے اور روندے نی تک تک کبیر میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرے آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم زاری گی سال ہو گیا سیہا پا دے واز دے ان جسی جس طرح غم دے پہار ڈک پے کچھ میرے آقا دے سیہا پی غم دے نال خبر سن کئی فوت ہو گئے حضرت دے پیلال ورگے مدینے دیاں گلیاں دے مدینے دیاں گلیاں دے پھر دے لے تے مدینے دیاں بچے نو پوچھ دے لے میرا یاں کا دکی تے تُسانی بے کہاو میرا ماہی دکی تے تُسانی بے کہاو تے بچے سن کے رو پہن دے لے تے جنہ پر پیلال بھی رو پہن دے لے کہتے نے ہیں اور جی تو میرا آقا مل جاوے ہیں تے بچیوں میں نو بھی ضرورت سے آجے اللہ اکبر قبیرہ حضرت تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے تو باہر چلے جاندے تے سارا دل مدینے دے بار داما پیتے رہن دے شام نو گھاران دے لے تے بچے دینے گھر والے اور ظہور سارا دل کی تے گزارے تے آپ فرمان دے لے میں سارا دل مدینے دے تاجدار دیاں اوڑی کا کر دیاں گزاریاں میں آقا دے انتصار کر دیاں گزاریاں کیتے میرا ماہی نظر آ جائے مدینے دے تاجدار نظر آ جائے اللہ اکبر قبیرہ اور میرے پیلیوں اچھا تک کے گڑے اوٹ اتے میرے آقا نے سواری کی تھی اوٹ اتے نے دن مدینے دیاں گلیوں دے پھیرتا رہاو آخر میرے آقا دی جدائی پرداج نہیں کر سکیاو دونے خوبے چھلانگ لگا دی یافور میرے آقا دا کدا جتے میرے آقا نے جیدے اوٹ اتے سواری کی تھی یافور کدے پلہا دے گھر جاندے کدے ابو بکر دے گھر جاندے جدو ماہی نظر نہیں ہوں گاو دے میرے دوستو یافور آخر کار چند دن تو بعد نہ کھانا کھارے نہ پانی پیرے میرے آقا دی جدائی پرداج نہیں پکر دا یافور بھی حضور دے نام تو جار کربار کر دین دے یافور بھی جدو دنیا تو تر جاندے میرے دوستو میرے آقا دے بھی ساز دو بعد اے صحابہ اے تو تک مدینہ دے چنورہ دے حال درات سبت کرنا اے انہ لوکہ دا حال ہے اے میرے آقا دی بیٹی فاطمہ دا کی حال ہو لے حال ہے